سرد موسم میں مہنگائی کا بازار گرم غریبوں کے لیے سستی پروٹین کا ذریعہ بھی پہنسے باہر آب مادمی کے لیے انڈے کھانا بھی مشکل ہو گیا فارمینڈوں کی قیمت نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے دس روپے میں بکنے والا انڈہ اب دیس روپے کا ہو گیا ایک درجن انڈے دو سو روپے کے ہو گئے روہ ماں کے اکیس روز میں انڈے اکیس روپے مہنگے انڈوں کی پیٹھی پانچ ہزار آٹھ سو ستہ تک جا پہنچی لاکڈاؤن سے تیس فیصد پولٹری فارمز بند ہو چکے ڈیمانڈ اور سپلائی بری طرح متاثر ہے چیرمن پولٹری ایسوسییشن راجاتی کباسی کا موقف مہنگائی جیتے جی مارے کی شہریوں کی دہائی لاہور میں مزید چودہ مریض دم توڑ گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو تیرانوے نئے مریض بھی سامنے آ گئے پنجاب بھر میں ایک کرونا سے مزید پچاس ہموات ریپورٹ وزیرعالہ کے کچن میں کرونا ایسوسو پیس کی خلاف ورزی کا انکشاف عثمان بزدار موزی وائرس کا شکار محکمہ زہد کے ٹیم میں سیون کلب میں وزیرعالہ کے سٹاف کے نمونے لیے وزیرعالہ کے خان سامے اور دیگر سٹاف سے وضاحت طلب کر لی گئی وزیرعالہ پنجاب کی صحت پہلے سے بہتر ہے خود کو کرنٹینہ کر لیا خود چھے بار کرونا ٹیس کروا چکی ہوں آئندہ سال کے آخر تک تمام خاندانوں کو صحت کار دیں گے وزیرعالہ سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کو قانون کے مطابق طبی سہولیات مل رہی ہیں میڈیکل رپورٹ سے متعلق سب کو آگاہ کیا جائے گا وزیرعالہ کی چلڈن اسپتال کی سلور جبلی تقریب میں شرکت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلت کیر کا بھی اجلاس مختلف اسپتالوں میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا کرونا سے متاثرہ ریسٹرانٹس کے لیے بڑا ریلیف اب امارتوں کے فرنڈ اور بیک پر خالی جگہوں پر کسٹمرز کو بٹھا کر کھانا کھلا سکیں گے الڈی اے نے اپنی آرازی پر ریسٹرانٹ کی خالی جگہوں پر کرسیاں اور ٹیبل لگانے کی اجازت دے دی ریسٹرانٹ مالکان الڈی اے کی خالی جگہوں کو وقتی طور پر استعمال ملا سکتے ہیں وی سی الڈی اے ایس ایم امران کا لاہور ریسٹرانٹ اسوسییشن کو براصلہ مہمانوں کو پارکنگ کی سہولت اور ٹریفک کی بلا رکاوٹ روانی جقینی بنانا ریسٹرانٹ مالک کی ذمہ داری ہوگی کرونا سے تعلیمی نظام بری طرح متاثر پنجاب حکومت کا سکولز میں گرمیوں کی چھٹیاں ختم کرنے پر غور سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کا کہنا ہے کہ پارکس اور ریسٹرانٹس کھولے ہیں تو سکولز کیوں بند ہیں؟ تعلیمی داروں میں بندش کافی نہیں اٹھارہ سال سے کم عمر طلبہ کے لیے پارکس، بازاروں اور مارکٹوں میں جانے پر پابندی پر ہونی چاہیے سکولز کھولنے کا فیصلہ 30 دسمبر کے اجلاس پر کریں گے الڈیو ایم سی کا اسفائی پلین ناکام کھولے کے ڈھیر انسامیہ کا مو چڑھانے لگے عبدالکریم روڈ، ایبٹ روڈ کھولے سے بھر گیا جیر روڈ، لیکشمی چوہ کے طرف میں بھی کھولا جمع تافن پھیلنے سے مکینوں کا جینہ دو بھر ہو گیا ترک کمپنیز کے ملازمین، افسران کے خلاف سراپا احتجاج، شاہین کمپلیکس کے باہر مظاہرہ نارے بازی پیشنری واپس کرنے اور ویکشاپس دوبارہ کھولنے کا مطالبہ سی ای ای او الڈیو ایم سی کا شہر کو 24 دسمبر تک زیرو ویس کرنے کا دعوی عمران علیہ السلطان نے تمام ملبا ترک کمپنیوں پر ڈال دیا کہا 11 دسمبر کی ہرطال کے باعث کورے کے ڈھیر لکے نیب ترک کمپنیوں کے ساتھ معاہدے پر تحقیقات کر رہا ہے الڈیو ایم سی جلد شہر میں صفائی کا موصہ نظام لائے گی لاہور کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی جانب اہم قدم شہر کو لاہور سیٹی اور لاہور صدر زون میں تقسیم کرنے کی سفارش الڈی اے صفائی نکاسیہ میٹروپولیٹن اور پولیس کا علیہدہ نظام رکھنے کی تجویز ایس ایس پی یا ڈی پیو کی تیوناتی کے لیے آئی جی سے مشاورت کا فیصلہ فیروز والا اور کوٹ عبد المالی کو لاہور میں شامل کرنے کی تجویز افسران نے سینئر بورڈ آف میمبر آف ریونیو کی نئی تجاویز دے دی تاریخی امارتوں کو لاہور سیٹی کا حصہ بنایا جائے گا باب لاہور پر روشنیوں کے ناکس انظامات ڈیپٹی ڈیریکٹر پروجیکٹ شبیر حسین موطل ڈی جی ال ڈی اے نے پروجیکٹ ڈیریکٹر باب لاہور اقرار حسین کو شوکز نوٹس جاری کر دیا لائٹنگ میں کتاہی برتنے پر پروجیکٹ ڈیریکٹر سے دو روز میں جواب طلب پرچوں کے بعد اب نیب نے انکوائریاں ملک سیفل ملوک کھوکر کی مشکلات مزید بڑھ گئیں نیب ایکزیکٹیو بورڈ نے کرپشن کیسز میں تحقیقات کی منظوری دے دی شباز شریف کے دماد علی عمران کے خلاب بھی ریفرنس دائر کیا جائے گا رانہ سناولہ نے کھوکر پیلس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں سیول آفیسرز قوم کے ملازم بنے انتقام کے آفیسر نہ بنے نون لیگ کے خلاف اندھے انتقام کا عدالت نوٹس لے گھٹیا انتقام کے باوجود کھوکر برادران نواز شریف اور نون لیگ کے ساتھ ہیں جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا شریف فیملی کا نشان بن چکا ہے شیباز شریف کرپشن کی وضاحت کی بجائے بیماری کا رونا روتے ہیں 22 اکتوبر کو پنجاب حکومت نے سپیشل میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جنرل سپتال نے تمام ٹیسٹ کروائے وزیر جیل خانہ جاز فیاض الحسن چوہان کی میڈیا سے گفتگو بولے حمزہ شیباز سوشل میڈیا کے بجائے سپیکر کو خود جا کر استیفہ دے مطالبات منظور نہ ہونے پر نہ بینہ افراد سراپا احتجاج محکمہ سپیشل ایڈیوکیشن کی امانت میں دھرنا دے دیا مطالبات اسلیم ہونے تاکہ نہ اٹھنے کا اعلان ترجمان سپیشل ایڈیوکیشن کے مطابق مستقلی کا اختیار محکمہ کے پاس نہیں ہے اور پاکستان بائیبل سوسائٹی کے سلانہ سپورٹس فیسٹیول کی اختدامی تقریب کرکٹ سمیت دیگر کھیلوں میں کھلاڑیوں کی بھرپور شرکت چیرمن کلمسالی کلمہ بورڈ مولانا آسی مقدوم سمیت مسیحی برادری کی شرکت